اوتر پدیس کے جنپر جانپور سے بڑی خبر اوتر پدیس کے جنپر جانپور کے مچھلی سہر لوگ سباہ چیتر شپ نونیرواچی سانسد پریہ سروج کا آج بکاس کھنڈ رام نگر کے بلندہ ون گرام میں بہب شواگت کیا گیا اس آزار پر سماجوادی پارٹی کے انیک نیتہ گرد کارکرتہ شمرتہ کو پستیت رہے اس میں پرمک روپ سے سماجوادی پارٹی کے پور سانسد ویدھایا کراکت تفانی سروج پور جیلاد دہچ ڈاکٹر آباد ناتپال سماجوادی پارٹی کے جفراباد ویدھان شباہ دہچ چھے نندرلہ لیا دو سپا کے ورش نینیتہ سنجے راجبھر گرام پردھان کلپناتھ اور کارکرم کی ادھچتہ سماجوادی پارٹی کے ورش نیتہ لال جی کول پردھان روی یادو سہیت انیک نیتہ گرد کا کارکرتہ موجود رہے آئیے دیکھتے ہیں پوری ریپورٹ ہم لوگوں کے نیتہ پور شنشت کراکت کے شمالی پیدھائی مانک تفانی سروج جی آج کے موکتیت مشری شہر کے شنشت پریہ سروج جی منج پر بیٹھے شمالی پارٹی کے نیتہ جفرہ باپی دانس ورادی ادھچ بھائی نیتہ لال یادو جی سن چالن کر رہے شمالی پارٹی کے ورش نیتہ سنجے راجبھر جی شام راج نور جی ہمارے بیچ میں بیٹھے پوروی دانس ورادی ادھچ بھائی سیوشن جی جی ٹھورا کے پردان پور پردان بھائی رہے لطر پردان جی اوم پرکاش یادو جی گتوان کے پردان بھائی رہی یادو جی سماج ورادی پارٹی کے نیتہ بھائی مینٹو جی یہ سوادت کارکرم رکھا تو گیا میرے نام سے لیکن یہ دھنیواد کارکرم آپ کے نام کبھنا چاہیے تھا کیونکہ جس کڑی دھوک میں آپ لوگوں نے ملے پرچار کیا گھر سے نکل کے ووٹ دیا اور لوگوں کو گھر سے نکال کے ووٹ کروایا یہ آپ نے اتنی دھوک میں کیا میں جتنا دھنیواد کنگو اتنا شاید کم پڑے گا اور اس جیت یہ جیت موتوں کے جیت ہوئی ہے یہ جیت سویدھان کی جیت ہوئی ہے یہ جیت مہلاو کی جیت ہوئی ہے یہ جیت یواؤ کی جیت ہوئی ہے اور اس جیت کا شائے میں آدھرنی راشتہ جی کو دینا چاہوں گی اس جیت کا شائے میں اپنے مسیح شاہ لوگ سبھا کی جنتہ کو دینا چاہوں گی اور اس جیت کا شائے میں اپنے پیتا جی کو دینا چاہوں گی جنہیں مجھے لائک سمجھا کہ میں جنتہ کی سیوہ کر سکو آپ سبھی کو پتا ہوگا اس چلاہوں میں بھاجبہ ورون کے اول دھرم کی راجنیتی کی نفرت کی راجنیتی کی ہے اور ہم سماجبادی پارٹن کے اول مٹو کی راجنیتی اور محبت کی راجنیتی کی ہے اس چلاہوں میں سپش ہو گیا ہے اوپر سے نیچے کی راجنیتی کا آنتوا ہے اور جب نیچے سماج کی آواز اٹھے گی وہ مائی راجنیتی کا آدھار بنے گا اس نئے یوگ میں پیڑیے ہی کاغت اور پیڑیے ہی کلم ہیں اور اس چلاہوں کے بعد یہ بہت کشت ہو گیا ہے جو دھرم کی راجنیتی والوں کرنے کا آنت ہوا ہے کیونکہ یہ دھرم چلاہوں میں ہار گئے ہیں اور یہ بہت بڑا میسیج آپ نے دیا ہے کہ دھرم کی راجنیتی کریں گے تو روٹی کپڑا مکان نہیں ملے گا لیکن آپ وکاس کے نام پر نوکری کے نام پر ووٹ دیں گے تو روٹی کپڑا مکان ملے گا آپ سب کو جیسے بتائیں کہ شپت کے سمیں ہم نے جائے بھیم کا نعرہ لگایا ہے وہ جائے بھیم کا نعرہ نہیں وہ ایک بہت بڑا میسیج دینے کا نعرہ لگایا تھا ڈاکٹر بھیم راو میٹکر جنے جو سبیدھان لکھا ہے وہ سبیدھان کس نے لکھا تھا کہ دلیت پیچھڑوں کے ساتھ جو جاتی بات جو بھید با وہ کم ہو سکے لیکن جب میں گاؤں محلے میں جاتی ہوں ابھی بھی جاتی واد ہے ان کا جو سپنا ہے وہ ادھورا پورا کرنے کے لئے میں صدر میں گئی ہوں اسی لئے میں نے جائے بھیم کا نعرہ لگایا ہے اس پورے چلاؤں میں جب میں گاؤں جاتی تھی ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا کہ لڑائی ہمیں خود لڑنے ہیں ڈاکٹر بھیم راو میٹکر سبیدھان لکھا ہے اس سبیدھان کے لئے ہمیں لڑنا ہے اس کو بچانے کے لئے ہم لوگ کو لڑنا ہے